دو باپ بیٹے نماز پڑھ رہے تھے اسرائیلیوں نے فوجیوں نے کیا کیا ہے کتہ شکاری کتہ جس کا کام ہوتا ہے چیر نہ پھارنا جس کے سامنے کوئی بھی انسان آ جائے وہ چیر پھار دیتا ہے اس لیے کہ اس کا کام ہی یہ ہے فوجیوں نے باپ بیٹوں پہ جو کہ نماز پڑھ رہے تھے کتہ چھوڑ دیا ان کا خیال یہ تھا یہ کتہ جائے گا اور نماز کی حالت میں ان کی بوٹی بوٹی کر کے ان کو چیر پھار دے گا اور اس عذیت کے اندر یہ مبتلا ہو جائیں گے اور مر جائیں گے دنیا سے چلے جائیں گے لیکن کائنات نے وہ منظر دیکھا امام الانبیاء کے غلاموں جب اس کتے کو چھوڑا گیا وہ کتہ بھاگتا ہوا نمازیوں کے پاس آیا باپ بیٹے کے پاس آیا امام الانبیاء کے غلاموں وہ کتہ آیا تو کارنے کے لیے تھا لیکن جب اس نے نماز کی اندر دیکھا نا اس نے اپنا سر جھکا لیا اور کائنات میں اس کتے کا جھکا ہوا سر دنیا والوں کے یہ پیغام دے رہا تھا جو ابھی مصطفیٰ کی سچی غلامی پیار کرتے ہیں نا جنگلی جانور بھی ان کا آیا کرتے ہیں جنگلی جانور بھی ان کا آیا کرتے ہیں یہ تو اس دور کا واقعہ ہے نا پرانی باتیں تو ہے نہیں امام بندے کے اندر ہونا چاہیے محبت کا میار یہ ہونا چاہیے جب بندہ اپنی جان سے بڑھ کے ماباپ کی جان سے بڑھ کے اولاد کی جان سے بڑھ کے سب سے زیادہ اپنے معبوب کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر کائنات کی کوئی چیز بھی اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے